ہائی فرنڈس میں پروندر خاری فرنڈس آج جب ہم انڈین چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تین نام سب سے آگے نظر آتے ہیں سب سے پہلا تو وشمناتھنا آنند کا ہے ہی دوسرا عدیبن بھاسکرن اور تیسرا ویدت گجراتی کا جو ہمیں انٹرنیشنل لیول پر کافی زیادہ گیمز کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو فرنڈس آج کی ہماری گیم ویدت سنتوش گجراتی کی ہے جو انہوں نے ورلڈ جونئر چیمپینشپ 2011 میں کھیلی تھی یہاں ان کا مقابلہ ریشن گرینڈ ماسٹر ایلیکزینڈر شیونوو سے تھا فرنڈس اس گیم کے دوران ایلیکزینڈر شیونوو کی ریٹنگ 2586 تھی وہی ویدت گجراتی کی ریٹنگ 2492 تو آئیے فرنڈس سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی ایلیکزینڈر نے دی فور کے ساتھ نائٹ ایف سکس سی فور اور اب یہاں ویدت نے اس گیم کو کونز گیمبٹ ڈکلائن میں ٹرانسپوس کر دیا وائٹ نے یہاں اپنے دوسرے نائٹ کو ڈبلپ کیا سی ثری سکوئر پر اور فرنڈس اگر یہاں بلیک کرتا ہے بی ٹیک سی فور تو وائٹ کے لیے کوئی بہت بڑی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اگلے ہی موو میں وائٹ اس پان کو بڑے ہی آرام سے لے لے گا وہ اپنے ای ثری پان کو آگے پشھ کر کے اپنے بشپ سے اس سی فور پان کو واپس ریکلیم کر لے گا تو یہاں اس پوزیشن سے ویدت نے اس سی ثری نائٹ کو پن کیا اپنے بشپ سے بشپ کو بی فور سکوئر پر لے جا کر اور اب اگر یہاں وائٹ اپنی کوئن سے بلیک کو چیک دے کر اس بشپ کو لینے کی کوشش کرے گا تو بھی بلیک کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ یہاں یہ اوویس ہے کہ بلیک اس چیک کا ڈیفینس اپنے نائٹ سے کر سکتا ہے تو یہاں الیکزینڈر نے کیا کوئن بی تھری بشپ پر اٹیک بنایا تو سی فائیو سی ٹیکس ڈی فائیو ای ٹیکس ڈی فائیو ڈی ٹیکس ڈی فائیو نائٹ ٹیکس ڈی فائیو اور اپنے بشپ پر ڈیفینس کیا اور ایسا کرنے کے بعد یہاں وائٹ کو ایک اپرچریٹی نظر آئی انہوں نے یہاں اپنے بشپ سے اس ایف سکس نائٹ کو پن کیا بشپ کو جی فائیو سکوئر پر لے جا کر اور اب یہاں وائٹ تھریٹ دے رہا ہے اس ڈی فائیو پون کو لینے کی تو اس کا ڈیفینس یہاں بلیک نے کیا بشپ ای سکس اور اس کے بعد یہاں وائٹ نے کیسل کیا لانگ سائیڈ اور فرینس میں اکثر کہتا ہوں کہ میں کافی انکمفرٹیول فیل کرتا ہوں اس سائیڈ پر کیسل کرنے میں جہاں اپنے کو کیسل سٹرکچر کے سامنے والی فائیل سیمی اوپن ملی ہوئی ہو لیکن یہاں تو فائیل پوری اوپن ملی ہوئی ہے اور فرینس یہاں بلیک کے پاس ایک اور آپشن ہے وہ یہاں اپنے اس ڈی پون کو آگے پوش کر سکتا ہے ڈی فور سکوائر پر اور وائٹ کے اس نائٹ پر اٹیک بنا سکتا ہے لیکن بلیک کی پرابلم ہوگی کہ فلحال یہ ڈی پون یہاں پن ہے تو وائٹ یہاں کر سکتا ہے کوئن اے فور وہ یہاں اس سی سکس نائٹ کو پن کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد کوئن اے سیون اور اگر ہم فردر یہاں اس گیم کو اور آگے بڑھاتے ہیں تو وائٹ یہاں اس نائٹ کو لے سکتا ہے فسکوائر والے کو بشپ سے بشپ ٹکس فسک لیکن اس سے پہلے کوئن ٹکس ای تھری چیک کوئن ٹکس ای ٹو چیک کنگ ٹکس ای ٹو اور پھر یہاں بلیک اس بشپ کو لے لے گا لیکن فرینس ایسا کرنے کے بعد یہاں وائٹ کی پوجیشن اینڈ گیم کے لیے بلکول بھی سوٹیبل نہیں ہوگی لیکن یہاں اس پوائنٹ سے ویڈت کو کوئی جلد باجی کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے یہاں کیسل کیا بشپ ٹکس ایف سکس کوئن ٹکس ایف سکس نائٹ ٹکس لی فائب کوئن پر اٹیک لیکن اس سے پہلے بلیک نے یہاں ایک چیک دی کوئن ایج سکس چیک تو اس چیک کا ڈیفینس ای تھری تاکہ وائٹ یہاں اپنے اس بشپ کو ڈبلپ کر سکے اور پھر بلیک نے یہاں اس سی فائیو پون کو لیا اپنے بشپ سے بشپ ٹکس سی فائب کوئن بی فائیو بشپ پر اٹیک تو ویڈت کو یہاں کوئی زورت نہیں ہے اس بشپ کو بچانے کی انہوں نے یہاں کیا رکھ سی ایٹ اور فرنڈس کیا یہاں وائٹ اس کوئن کو لے سکتا ہے بلکل بھی نہیں لے سکتا اگر یہاں وائٹ کرتا ہے کوئن ٹکس سی فائیو تو وائٹ یہاں اپنے اس قوئن کو پن کروا لے گا اور اب اگر ہم یہاں سے اس گیم کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں تو بی سکس قوئن پر اٹیک ہوگا تو وائٹ کو یہاں پہلے اپنے قوئن بچنی ہوگی سپوز اپنے قوئن کو ای ثری سکوئر پر بچتا ہے تو اس کے بعد بشپ ٹکس دی فائیو اور اب اگر یہاں وائٹ کرتا ہے روک ٹکس دی فائیو تو اس کے بعد نائٹ ای سیون چیک اور اس ڈسکورڈ چیک کے بعد وائٹ کو یہاں اپنا یہ روک گوانا ہوگا تو انہی سب کلکولیشنز کو یہاں کرتے ہوئے الیکزنڈر نے یہاں پہلے کیا کنگ بی ون لیکن اس کے بعد بی سکس اپنے بشپ پر ڈیفنس کیا وزیت نے نائٹ سی تھری نائٹ بی فور اور فرنڈز جیسے ہی یہاں یہ نائٹ اس بی فور سکوئر پر آیا ہے تب ہی وائٹ کے لیے ایک الارم بچ گیا تھا اسے یہاں کسی بھی قیمت پر اس نائٹ کو بی فور سکوئر پر سیٹل نہیں ہونے دینا چاہیے تھا کیونکہ بلیک کے پاس یہاں اپرچنیٹی ہے اپنی کون کو جی سکس سکوئر پر لے جا کر ایک چیک دینے کی حالکہ وائٹ ابھی اس موو میں اپنے بشپ کو بیچ میں لگا سکتا ہے لیکن پھر بھی یہاں وائٹ کو اپنے اس اے پون کو آگے پش کرنا چاہیے تھا اے تھری سکوئر پر تاکہ یہ نائٹ اس بی فور سکوئر پر سیٹل نہ ہو پائے لیکن یہاں اس پوزیشن سے وائٹ نے کیا نائٹ ڈی فور ڈی ایٹ اور فرنڈز ابھی اس پوائنٹ پر بھی بلیک کے پاس یہاں پورا موقع تھا اس اے پون کو آگے پش کر کے یہاں بلیک کے اس نائٹ کو بی فور سکوئر سے ہٹانے کا اور اگر یہاں سے ایک ایم آگے بڑھتی ہے تو بلیک یہاں کرے گا بشپ ٹیکس ڈی فور کوئن ٹیکس بی فور بشپ ٹیکس ڈی ایٹ چیک روک ٹیکس ڈی ایٹ وائٹ یہاں بلیک کے اس بشپ کو بڑے ہی آرام سے لے گا لیکن فرنڈز یہاں اس پوزیشن پہ ایلیکزنڈر کا دھیان کہیں بھٹک گیا تھا اور انہوں نے یہاں کیا نائٹ ٹیکس ڈی سکس اور فرنڈز اگر آپ یہاں اس گیم کی پوزیشن کو پوری طرح سینلائز کریں گے تو اس گیم کا سارا فوکس اس ڈی تھری سکوئر کی گریپ کے اوپر ہے یہاں دونوں میں سے جس بھی کھلاڑی کی گریپ اس ڈی تھری سکوئر پر سٹرانگ ہوگی وہی اس گیم کو جیتے گا اور اسی بات کا فائدہ یہاں ویدد کو ملا انہوں نے یہاں سب سے پہلے اس ڈی تھری سکوئر پر ایک زور کو ختم کیا اپنے روک سے روک ٹیکس ڈی ون چیک اور فرنڈز اب یہاں وائٹ کی گیم میں کچھ نہیں ہو سکتا وائٹ کو یہاں کرنا پڑا نائٹ ٹیکس ڈی ون لیکن اس کے بعد کوئن جی سک چیک اور اب وائٹ کے پاس یہاں صرف دو موو ہے پہلا کہ وہ اپنے کینگ کو اے ون سکوئر پر لے جائے لیکن اگر وہ یہاں ایسا کرتا ہے کینگ اے ون تو اس کے بعد نائٹ سی ٹو چیک کینگ بی ون نائٹ ای تھری چیک اور پھر دوبارہ یہ کینگ واپس اے ون سکوئر پر ہی جائے گا لیکن اس کے بعد کوئن بی ون چیک اینڈ میٹ تو اب یہاں دوسرا عبیس موو ہے کی وائٹ یہاں کرے بشپ ڈی تھری اور اپنے اس بشپ کو سیکریفائس کر دے اور یہی یہاں ایلیکزنڈر کو کرنا پڑا لیکن اس کے بعد نائٹ ٹیکس ڈی تھری اور اب یہاں بلیک ایک ڈسکورڈ چیک دینے کی تیاری میں ہے تو ایلیکزنڈر نے یہاں کیا ای فور کوئن ٹیکس ای فور اور فرنڈز اب یہاں وائٹ کے سامنے کافی لیمیٹڈ موو ہے وہ یہاں اپنے نائٹ کو سی تھری سکوئر پر لے جا کر بلیک کی کوئن پر اٹیک بنا سکتا ہے لیکن اگر یہاں سے یہ گیم آگے بڑھتی ہے تو بلیک کے پاس کافی آپشنز ہیں وہ یہاں کر سکتا ہے کوئن ٹیکس جی ٹو روپ پر اٹیک بناتا ہے تو اس کے بعد روپ دی ون نائٹ ٹیکس ایف ٹو واپس روپ پر اٹیک تو اب یہاں وائٹ ڈیسپریٹلی کیا کرے گا وہ کرے گا روپ دی ایٹ چیک روپ ٹیکس ڈی ایٹ نائٹ ٹیکس ڈی ایٹ کوئن جی ون چیک کنگ سی ٹو کوئن جی سکس چیک کنگ بی تھری اور فرنس اب یہاں بلیک ان دو ایکسٹر پونس کے ساتھ اس گیم کو اپنے ہاتھ سے نہیں نکلنے دینے والا تو یہاں وائٹ نے کیا ایف تھری واپس کوئن پر اٹیک بنایا تو کوئن جی سکس بلیک نے اب اس ڈسکورڈ اٹیک کی آپشن کو ختم نہیں کیا اور ابھی بھی یہاں الیکزنڈر کے پاس آپشن تھی کہ وہ اپنے کنگ کو اے ون سکوئر پر لے جائے اور اگر یہاں سے یہ گیم آگے بڑھتی ہے تو بلیک یہاں کیا کرے گا وہ یہاں پہلے اپنے نائٹ کو بی فور سکوئر پر پلیس کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد اے تھری نائٹ سی ٹو چیک کنگ اے ٹو اور پھر اس کے بعد یہاں بلیک وائٹ کا ایک ایک ایکسٹرا پیس جی سکتا ہے پوئنٹ ایک سی ٹو چیک اور پھر وہی بات کی وائٹ اب اس گیم میں کسی بھی طرح کی کوئی واپسی نہیں کر پائے گا لیکن یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے کیا نائٹ ٹو چیک پہلے اپنے نائٹ کو بچایا نائٹ ٹو چیک کنگ اے ون اور فرنڈز میں یہاں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پوز کریں اور آپ یہاں وہ مو ٹھونڈنے کی کوشش کریں جسے چلنے کے بعد یہاں الیکسنڈر نے ریزائن کر دیا اور فرنڈز اگر وہ مو نائٹ ٹو چیک ہے تو کنگرچولیشنز یہاں آپ بلکل صحیح ہیں کیونکہ فرنڈز یہاں وائٹ کو سب سے پہلے بیک رینڈ چیک میٹ کا خطرہ ہے تو وائٹ کو یہاں اس نائٹ کو اپنے اے پون سے لینا ہوگا اے ٹیکس بی تھری لیکن اس کے بعد رکھ سی ون چیک کینگ اے ٹو کینگ بی ون چیک کینگ اے ٹری کینگ اے ون چیک کینگ بی فور اور فائنلی اے فائیو چیک اور اس چیک سے بچنے کے لیے وائٹ کو یہاں یہ کین سیکریفائس کرنے ہوگی سب سے وہ یہاں کرتا ہے کین ٹیکس اے فائیو تو اس کے بعد کین ٹیکس اے ون چیک اینڈ میٹ فرنڈز کتنی شاندار کلکولیشنز کے ساتھ یہاں ویدید نے اس چیک میٹ کو انجام دیا ہے سو ہففلی فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیز گروپ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کبجیل بے حد انتظار رہے گا thank you for watching and bye for now